بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ ساتھی بار بار سوال کر رہے ہیں کہ بھی زمانہ لوگ انجکشن لگاتے ہیں ویکسین مریہ لگاتے ہیں اس سے روزے کے چوٹے کا کیا مستا ہے اس سے روزہ خراب تو نہیں ہوتا تو دیکھئے جو فقہی بات ہے علمی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ مخصوص چیزوں سے روزہ فاصل ہو جاتا ہے اور اس میں آپ کے میدے کے اندر کوئی چیز چلا جائے جو ہمارے فقہہ کا اسطلاح ہے کہ آپ کے پیٹ میں کوئی چیز چلا جائے پانی یا کوئی ماہ چیز یا کوئی کھانے والا چیز لیکن اگر سرین سے جسم سے کوئی چیز چلا جائے باہر سے ٹنڈک ہو گئی نا پانی کی یا ایسی کی ٹنڈک وغیرہ چونکہ کچھ سی روزہ فاصل نہیں ہوتا ہے اسی لئے کچھ لوگ کا اہمان یہ خیال ہے کہ انجکشن وغیرہ سے بھی جو کچھ انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے وہ پیٹ کے اندر نہیں جاتا اگر پیٹ کے اندر چلا بھی جائے تو وہ مخصوص راستے سے نہیں جاتا مطلب وہ جسم کے راستے سے باقی حصے سے جاتا ہے موہ کے راستے سے یا جو اللہ نے نظام بنائے ہوا ہے حلقت جانے ہوا ہے راستے جو اوپر سے ہے وہاں سے نہیں جاتا ہے فلہذا اس سے روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا لیکن چونکہ یہ مسئلہ جدید دور کا مسئلہ ہے انجکشن کا مسئلہ پرانے زمانے میں نہیں تھا مطلب وہ دور دوس میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا اس لئے سراحت کے ساتھ اس میں مسئلہ موجود نہیں ہے یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے فاسد نہیں ہوتی ہے لیکن فی زمانہ جو علماء بخصوص عرب کے علماء ہیں وہ اس بات پر تقریبا متفق ہے کہ جو انجکشن رک کے اندر لگا جاتا ہے نوین کے اندر لگا جاتا ہے اور وہ غزہ کیلے ہو یعنی اس میں طاقت کا مسئلہ ہو طاقت حاصل کرنا مخصول ہو اس میں تو روزہ بلکل فاسد ہو جاتا ہے رگ میں لگ جائی اور وہ انجکشن جو ہے طاقت کی خاطر ہو غزہ کی خاطر ہو جس طرح ایک بندہ جاتا ہے اور ڈرپ لگا لیتا ہے اب ڈرپ کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو بلکل شیر بھی کرے گا آپ کو بھوگنے لگے گی آپ کا جو ہے جسم بھی ٹھیک رہے گا تو ان کی نزدیک اس سے روزہ بلکل فاسد ہو جاتا ہے جہاں تک تعلق اس انجکشن کا ہے کہ جو گوش کے اندر لگا جاتا ہے پٹو کے اندر لگا جاتا ہے اس میں بھی عرب کے علماء میں اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے بھی جو ہے نا چونکہ وہ ایک قسم کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور یہ بھی جو ہے نا اس کا فائدہ بھی انسان کی پور جسم کو مل جاتا ہے اگرچہ سراحت کے ساتھ جو روزہ کے مفسدات میں طریقہ ہے نا اس میں یہ شامل نہیں ہے لیکن تجربے سے شہود سے وہ بتاتا ہے کہ اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور جو باقی علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس سے فاسد نہیں ہوتا ہے اس میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ جس طرح ہماری یہاں ہندوستان پاکستان کے علماء میں سے کے علماء کا بھی یہ خیال ہے جس طرح محتمین ابو رحمان صاحب شامل ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بندہ روزے کے حالت میں انجکشن لگانے سے اجتناب کرے اس سے جو ہے روزے کی خرابی ان کا تو منظر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اگر انسان آگ میں دوار ڈالے یا کسی بھی قسم کا انجکشن لگائے کسی بھی قسم کا چاہے وہ طاقت کے لئے ہو چاہے بیماری کے لئے ہو چاہے درد کے واسطے ہو بخار ہو یا انسان وکسین لگانا چاہے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹھوٹا لیکن جس مسئلے کے بارے میں سریح حکم نہ ہو قرآن و حدیث وغیرہ سے تو اجتہادی مسئلے اس میں اختلاف بہرحال ممکن ہے جس بنتی ہے کہ جس عالم پر اعتماد اس پر عمل کرے ہماری ہاں جو ہماری افغانستان کے علماء ہے اکثر جو بالخصوص جو متقی حضرات ہیں جو تقوی والے عظیمت والے ہیں جس میں الحمدللہ ہمارے مبارک پہ محلہ بھی شامل ہے ان کا ہی نظریتہ ہے کہ بالکل روزی کے حالت میں انجکشن نہیں لگانا چاہے اگر لگانا پڑا تو اس کا قضاء بعد میں رکھنا چاہے کسی عذر کے بنا پر اگر لگانا پڑا تو اسی لئے اعتناب کرنا ہماری عرب کے اندر ایک مشہور عالم ہے ڈاکٹر وحبہ زہیلی ان کی مشہور کتاب ہے مجلد کتاب ہے کئی جلدوں میں ہے ان نے بھی نظر پیش کیا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر انجکشن جلد کے اندر پٹوں میں لگائے یا رگوں میں لگائے تو روزی کے حالت میں نہ لگائی جائے آگے فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت کے انتظار کرے اگر رگوں میں خون چڑھائی تو روزہ فاسد ہو جائے رگوں میں خون چڑھانے پر تقریباً اکثر عرب کے علماء متفق ہیں چاہے اظہر والی ہے چاہے وہ لبنان کے علماء ہے یا سعودی عرب کے علماء ہیں بس وہ پٹوں کے اندر جو جس کے اوپر اختلاف ہے ہم سمجھتے ہیں جس طرح مفتی صاحب کا موقف ہے یا ہماری یہاں پر مفتی فیض احمد و اسطل کا موقف ہے علماء ایڈیوبند کے کچھ علماء کا بھی موقف ہے کہ اس سے اجتناب کرنا بہتر ہوگا ہماری اپنی تجربے کے بات ہے کہ ایک دوست جو ہے وہ کہتا تھا کہ کبھی مجھے بھوک زیادہ لگے باہر کا دوستہ تو میرے پاس انجکشن ہمیں انجکشن لگاتا ہو تو میری بھوک ختم ہو جاتی ہے میرے پیاس ختم ہو جاتی ہے اب عجیب سی بات ہے چلو ایسی کا تو ہم مان لیتے ہیں غسل کرنے کو تو ہم مان لیں گے لیکن یہ تو برائرہ جسم میں چلا جاتا ہے اور آپ پر سی باب اندازہ لگا لی جیگا جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا میدے کے ساتھ کیا تعلق ہے انجکشن کا کہ انسان کے پیڑ میں درد ہوتا ہے میدے میں درد ہوتا ہے اور وہ یہاں ہاتھ میں انجکشن لگا لیتا ہے اسی وقت اس کے میدے کو آرام آ جاتا ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے نیوری کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہاتھ کے اندر اس کو ڈپ لگاتے ہیں انجکشن لگاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ رحم کے اندر فیدہ ہو جاتا ہے جسم کے نیچے حسین میں فیدہ ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے تو وہاں پر اس کے تاثیر چلی جاتے ہیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے اور انسان جو ہے وہ اس کو نہ لگا ہے ایک اور عالم دین ہے یہ بھی عرب کا عالم عبد الحمید محمود کے نام سی وہ انہیں کتاب لکی یعنی جدید انداز سے فقہ حنفی اس کے اندر وہ لگتے ہیں کہ انجکشن سے میرا یہ خیال ہے موقف ہے احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے فرحاظہ میرا مشورہ یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ احتیاط کرے اگرچہ وہ کہتے ہیں کچھ علماء اس میں مخالفت کریں گے میرے ساتھ لیکن عبادات کے اندر احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے کہ انسان کیا کرے وہ احتیاط کرے اور وہ جو ہے اپنے روزے کو نہ خراب کرے روزے کا جو معاملہ ہے بہت نازک معاملہ ہے پوری سال میں تیس دن ہوتے ہیں اور انسان اگر اس کو خراب کرے گا بعد میں چاہے قضا بھی رکھ لیں جو رمضان کے اپنے روزے کا سواب ہے اس کا وہ حاصل تو نہیں ہو سکتا ہے تو بہت ضرورت نہ ہو مشکل نہ ہو انسان کا اجتناب کرنا چاہے اگر تو انجکشن لگانا پڑا تو بہتر یہ ہے کہ بعد میں اس دن کی روزے کی قضا رکھی جائے موسیقا